مچھر مار سکتے ہیں یہ کیا چیزیں بیٹ وہ ایک مشین آتی ہے اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں مچھر بہت زیادہ ہیں تیل لگا لیا مگر وہ بھی اثر نہیں کرتا پتہ نہیں کون سا تیل لگا جا آپ نے کیا الیکٹرک مشین سے ان کو مارنا جائز ہوگا محمد وسیم مہاراشتر سے جی جائز ہے مجبوری ہے ضرورت ہے اب ایک ایک مچھر کو پکڑ کے آپ قتل تو نہیں کریں گے ارتغل کی طرح تلواریں تو نہیں چلائیں گے تو اب یہی ہو سکتا ہے کہ مچھروں کو ہول سیل کے حساب سے مارا جائے ہول سیل کے حساب سے یہی ہے کہ الیکٹرک مشینیں جو آ رہی ہیں تو مجبوری میں یہ جائز ہے ویسے تو جلانے سے اللہ کی نبی نے منع کیا ہے لیکن ایک مجبوری کے حکام اور ہوتے ہیں کیونکہ پہلے انسان اپنا دفاع کرے گا بعد میں پھر جانوروں کے حقوق ہیں سب سے پہلے انسان ہے تب ہی میں کہتا ہوں کہ جو کراچی میں اتنے کتے پھیل رہے ہیں تو کیم سی والوں کو چاہیے ان کو قتل کریں ماریں تو اس پہ بہت سے کتوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھئی انسان پہلے ہے کتے بعد میں کیونکہ ان کتوں کی کسرت کی وجہ سے انسان ہلاک ہو رہے ہیں بہت سے کتے پاگل ہو کے کٹ لیتے ہیں بہت سے بائیکوں کے نیچے آ رہے ہیں بائیک والے گرتے ہیں گاڑیوں کے نیچے آ رہے ہیں ایکسیجنٹ ہو رہے ہیں تو پہلے ہمیشہ سے کیم سی والے کتوں کو مارا کرتے تھے اب پتہ نہیں کچھ انجیوز نے پابندی لگائی بھی ہے تو جس کی وجہ سے انسانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے اور پھر میرے ان باتوں سے پھر وہ کتے جو ہے نا وہ ان کو تکلیف ہوگی بولیں گے مختصاب کیسی باتیں کر رہے ہیں اور اسی احتجاج میں جب میں نے کتوں کے خلاف بیان کیا تو کتوں نے میری دو مرگیاں کھا لی ہیں تو وہ لگ رہا ہے وہ سب بیان سن رہے ہیں کتوں کو سب پتہ چل رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں میری مرگیاں تھی یہاں پر اچھے بلے انڈے ماشاءاللہ آ رہے تھے روزانہ دیسی نو مرگیاں میں نے پالے ہوئی تھی اس میں سے دو کتے لے گئے پہلے ایک لے کر گئے پھر اگلے دن میں چونکہ بیانات سے باز نہیں آیا اگلے دن دوارہ دوسری مرگی لے گئے تو میں نے اب بیانات سے تو میں پھر بھی باز نہیں آئے لیکن میں نے مرگیوں کو بند کر دیا وہ باہر آوارہ کر دی کہ ان کو اجازت نہیں دیئے میں